حضرت عبد الرحمن جامی آشکِ رسول جامی بار بار روکیا گے نو نا آن دیا گے نصیمہ بجانے بے بطہاں گزر کون نو نا آن دینا آشکِ رسول جامی اور گلی گلی آشک لگے پھر دن گلی گلی آشک اور ایسی آشک ہے کہ مسید دا مو تک نہیں ویکھیا تھی آشک سال بعد آیا روندان شریدہ مہینہ تا پھر بھی آشک حضرت عبد الرحمن جامی دے بارے میں پڑھے آ ایک جگہ تے کتاب مرے کو مجود پئی ہر باری روکیا گے نو نا آن دینا ہر باری روکیا گے نا کدھے بھیڑا میں جا رہے ہیں کدھے بکریاں دے ریوڑے جا رہے ہیں کدھے کس حالے جا رہے ہیں کدھے کس حالے جا رہے ہیں ایک دفعہ میں آیا تجارتی کافلہ لنگا اٹھا دا کافلہ ہر اٹھو تے صندوق پیا ہویا ہے ہمہ علامہ عبد الرمہ جامی آکھیا کافلی والے ہیں او بھائی گر سنو جنہیں دل کر دے جو پیسے لے لینا اب میں نے ایک صندوق جو باڑا لاؤ ازرا مدینی آلے پس ہو کے لنگے آجے ازرا مدینی آلے پس ہو کے لگے آجے گل مزید آر نہ ہوئے تو مزا نہ آجے پھر گل کی ہوئے مدینی آلے پس ہو antenی آجے میں نے مدینی دی جنوے جنوے سمجھے دیو ساپا ڈ ٹڈا لڑ جاوے چڑے وہاں دی جنوے آج چاڑے آلے پس ہوئے و دیو آج کافلیا آجے چڑے آلے پس ہوئے중 مدینی آلے دی ثґت آج کسھ واڑ جیتے آرام نہیں آسکتہ مجرد اچھا جی مدینی دی حد سے چاہا جو تا میں نے وچھٹ دیا جا جے سرکار نے پھر فرمایا جی آرے آجے سونے آن بیڑھا میں چاہ رہا نہیں بکریوں میں چاہ رہا نہیں اٹھا میں چاہ رہا فرمایا ہاں اٹھاں دا کافل ہے ستر اونٹھنے ان اٹھاں تے سندوک نے ایک سندوک کے جامی باندے ہاتھ چا بننے عرض کیتی سونے آن ستر اٹھاں اٹھاں تے ستر سندوک ہار سندوک نو کھولاں کے تے ٹیم بڑا لگنے ستر اٹھاں تے ستر اٹھاں تے سندوک کے جامی ہے میرے آقا کریم نے فرمایا اینجے کرو وظیفہ میں دست دینا جامی کردہ ہوئے گا تسی اندھے کول جو دو اندھی واری اونٹ دی واری آگے گریں جس اونٹ تو جامی سوار ہوئے گا اوٹھے جدہ تسی آگے وظیفہ کر رہے ہوگے نا تے جامی کو رہا نہیں جانا آپ پہ دنو خبر ہو جائے گی جامی کے لئے سندوک کے چے انہیں آنکھیں سوڑے کیڑا وظیفہ کریے فرمایا تسی لا الہ الا اللہ آخ دے روی آجے جنہیں سندوک کے جامی ہوئے گا اس سندوک والا اٹھ جو دو کولوں لگ دے گا تسی لا الہ الا اللہ آخ چاڑے آجے محمد رسول اللہ جامی آخ چاڑے گا تسی لا الہ الا اللہ آخ نا محمد رسول اللہ آپ پہ آشک کہہ لے گا اوٹھے بولے آشکو تسی لا الہ الا اللہ آخ نا آشک آپ پہ محمد رسول اللہ کہہ لے گا کانوی لب جائے گا ایسے سندوک دی پیٹی ویچھے حضرت عبد الرمان جامی اپنی کتاب شواہد النبوہ مقتبہ النبویہ لاہور صفحہ تین سو پینٹی ہے اندھے ویچ گل مجود ہے دفنا کے واپس پلٹے صبح ہوئی تو پتر گئے کبرتے پیو دی فاتحہ خانی کرن گئے تو ویکھیا کی کبرتے اٹھے پیا ہویا اوہی رکا جو ہتھی دفنایا سی اندھے پیشلی سہر تے لکھا ہویا سی جو امام جعفر صادق نے آیا کہا نا اوہیں پا لے رب جنت دی چھتی ہے جناب یہ امام جعفر صادق یہ ہے امام جعفر صادق امام جعفر صادق دے فرمان ہے آپ فرمان دیں میرے دادا پردادا زور خطبہ دے رسن ایک قرائش تر جوان بیٹھا ہویا سی میرے دادا پردادا جانے دعا کی تھی کہ یا اللہ اے میں نو جویں خلفائے راشدین تے کرم تے میرے بانے کیتی ہے یہ نا تے میرے تے بھی کر رہا ہے ایک خاجہ کمردین سیالوی میں لکھے ہے کیا لکھے چلو میں تھوڑا جو پڑ دینا باقی گلہ میں آپ نہیں کل کرانگا جو تے لکھے کرانگا وہ ہوئی آپ فرما رہے تھے کہ اے میرے پروردیگار ہم پر ایسی میرے بانے کے ساتھ کرم فرما جو میرے بانے و کرم تو نے خلفائے راشدین پر فرمایا ہون تو اچھی ساری سبحان اللہ ایسی میرے بانے و کرم فرما جائے جو کرم تو نے خلفائے راشدین پر فرمایا اچھا اوہ 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 قریش جوان اٹھےیا انہیں آکے پیارے علی جی اے خلفائے راشدین کون نے ہاں آپ فرما دین خلفائے راشدین وہ میرے دوست ہیں اور تمہارے چچا ہیں ابو بکر صدی کے دوجہ عمر بن فروق خطاب ایک ابو بکر صدی کے دوجہ عمر بن خطاب بھائی ایک تدھا گل آگی اگے سنو ایک لفظ سننا ہے توجہ نجول لکھے موہے پڑھنے گا آپ فرما دیں کون مولا علی پاک راوی کون امام جعفر صادق امام جعفر صادق بھی کلہ راوی نہیں ہے آپ فرما دیں میں اپنے کیوں باکر کو سنے ہیں باکر فرما دیں میں اپنے کیوں زین العابدین کو سنے ہیں زین العابدین فرما دیں میں اپنے کنان اور اپنے دادے کو سنے ہیں آلے بیدے نارے مارن نارے آلے بید جنہ دیاں شانہ بیان کر دیں تسی بھی کر کے بے خودے صحیح مولا علی پاک فرما دیں وہ دونوں ہدایت کے امام ہے وہ دونوں اسلام کے پیشواہ ہے وہ دونوں جوان قریش سے ہے اور محمد مصطفیٰ کے بعد اس امت کے مقتدار پیشواہ ہے جڑا ہونا دی پیروی کرے گا وہ جہنم تو بھچ جائے گا اور جس نے ہونا دی اقتدار کی تھی وہ اس راتی مستقیمتیں چال پوے گا جنہ دے چار لفظ بولے مولا علی پاک نے کی بولیا ہے دونوں ہدایت کے امام دونوں ہدایت کے امام دونوں اسلام کے پیشواہ دونوں ہدایت کے امام دوجہ نمبر آنڈا دونوں اسلام کے پیشواہ اور اگے فرمائے میرے آقا کریم تو بعد اس امت مقتدار اس امت دے جنہ دونوں پیشواہ جنہ دونوں ہدایت کے امام جنہ دونوں اسلام دا پیشواہ اور جنہ دونوں اس امت دا مقتدار پیشواہ آکھے اوہ آکھا نمبر مولا علی ہوئے اوہے علی نمبر سنو پیار ہے تے علی دیا یارانہ سنو ہوئے یہ پیار نہیں چاہینا پیار صرف ہوئی چاہینا ہے جنہ دونوں کے علی دیا بھی پیار ہوئے تے علی دیا یارانہ دا بھی پیار ہونا چاہینا ہے علی دیا یارانہ دا بھی پیار ہوئے علی دیا یارانہ دا بھی پیار رکھو علی دیا یارانہ دا بھی پیار ہوئے بولو بولو علی دیا یارانہ دا بھی پیار ہوئے اچھا مولا حضرت عمر بن خطاب فرمان یہ نسائی شریف دی حدیث ہے جو خاجہ کمرو دن سیالوی نے اس کتابج لکھی آ کریمو آ صحابی فائنہم خیاروکم اس تا ایمانہ بندہ میرے نبی فرمایا میرے سارے صحابات عزت کریا کرو میں اس بندے نبی دی امتی نہیں مندہ جڑا اپنے نبی دی مندہ ہی نہیں نہیں مندہ جڑا اپنے نبی دی وہ امتی نہیں ہے جڑا اپنے نبی دی مندہ او امتی نبی فرما دینے اصحابی اکریمو اصحابی فائنہم خیاروکم میرے تمام صحابات عزت کریا کرو اصحابی فائنہم خیاروکم سارے صحابات عزت کریا کرو کیوں ایسے وجہ تو عزت کریا کرو کہ وہ توڑے نا کئی حصے افضل تھے اللہ نے جناب کئی حصے افضل اور اللہ نے او نا دی عزت کریا کرو کن نا دی صحابہ دی اے ان کتاب مذہب شیعہ اندہ صفہ نمبر ہے گاجے ستر تے آٹھ بولو جمعیت بادویت تھی پہی ہووے گی دینی نہیں بے الکل لوے توڑ جے گال لیکن تسی پاڑے تھے سکھ دے ہو کی لکھیا ہے کتاب دے حوالہ بھی ہے لے تشیعہ دی دیتا ہے خاجہ صاحب نے یہ پتہ ہی خاجہ صاحب کون ہے چلو میں اٹھتے گالک کروں گا اچھا سنا ہوئے تو پھر گالک ہی ہوئی میر علی شاہ سیال شریف آگے کچھ نہ کچھ لبی آسی اب سنو کتاب دےنا ہے مذہب شیعہ سفہ نمبر ستر تے آٹھ ویڈیو بندی پہ یہ ستر تے آٹھ سفہ نمبر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دینے امام حسن پاک فرما دینے کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے آقا فرما دینے ابو بکر میرے کان نے ابو بکر میرے کان نے ابو بکر میرے کان نے بولو بولو سارے بولو ابو بکر میرے کان عمر میرے آنکھا کہ عثمان میرا دل شیعہ دی کتاب تو اوالا خاجہ نہ لیا ہوئے تو پھر خاجہ خاجہ نہیں رہن دا خاجہ فرما دینے کہ انہیں دی کتابت لکھے ہے کہ ابو بکر میرے کان عمر میرے آکھا عثمان میرا دل ہون آپا قرآن وچو نبی دے کننہ دا ذکر بھی پڑھ لئیے قرآن وچو نبی دی آکھان دا ذکر بھی پڑھ لئیے قرآن وچو نبی دے دل دا ذکر بھی پڑھ لئیے تو نبی کہہ رہے ہیں ابو بکر میرے کان عمر میرے یہاں اکھا عثمان میرا دل اللہ دی قسم اس قائنات دے اندر محمد کننہ ورگے کسے دے کان کوئی نہیں محمد دی آکھا ورگیا محمد ہی حق تکا ہے کہ محمد دیل ورگاں کسی دا د parent کوئی نہیں ہے محمد آتا ہے کسی دل ورگاں کسی دا بولو بولو کسی دا دل نہیں بولو ان دا قرآن چکے سارے اندہ سانجھا سارے انمید سانجھی کتابے سارے اندی سانجھیا نبی سارے ہندہ سان جائے خدا سارے ہندہ سان جائے قرآن بھی سارے ہندہ سان جائے ہون سننا ذکر قرآن بھی چھو دسماں سے پارا سورت توبہ اور سورت توبہ دی عیت نمبر اے گی ساٹھ تے ایک چھے تے ایک ایک آٹھ ایک آٹھ ایک آٹھ میں گھاٹ پڑیاں تہاں پہ پوچھنا تو ایک آٹھ ایک آٹھ اور قرآن دے آتھ بھی سنو سارے نہیں پڑھ دا صرف کنہ دا ذکر کرنا ہے اللہ فرما دے آپ نے معبوب دے کنہ دے شان پہ بیان کر دا آئے 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 اللہ دے قسم میں تیرے لفظہ تیمیہ زانداز جو گالنہ کرنا گا ماں کہن دی میرے پتر دے تھوڑی ورگی کسی دے تھوڑی نہیں میرے پتر دے ہلیہ بڑا سوڑا تیری میری ماں تیریان میری صرف تاں کارکار نہیں راج دی یہ تو نبی ہے نا نبی یہ دیا شانہ پہ اللہ بیان کر دا قرآن اچ اے اوہ کتاب تیئے میری لکھیو کتاب ردی دے ٹوکری پیچے جا سکتی ہے ردی دے ٹوکری پیچے نہیں آسکتے سینے پیچے جا سکتا ہے سنو قرآن مجھے سنو قرآن مجھے نبی دی عدیث پڑھو پھر بھی سرور آندھا قرآن پڑھو پھر بھی سرور آندھا اللہ فرماندھا پی وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُعْزُونَ النَّبِي جَ وَقُولُونَ وَيَقُولُونَ هُوَا اُزُونُن اے جڑے منافق سانو منافق اے نبی کو آکے بین دے سان تے بار نکڑ کے آکھنا اے نو نہیں پتا لگ دا اے نو سننن دا ہی کنی ہیں ساڑھیاں گلنہ آسی کی کی کر جانے ہیں دے خلاف منافق او بار نکڑ کے مارنے تانے تے میں نے اے جندہ کو اسی اٹھ کے آئے ہیں اے سنبی نو ساڑھی گال دی صحیح پچھا مجھے اللہ قرآن جو فرماندھا پی حبیب پیارے اے نا جلیا نو کی پتا تیریاں کرنا دی شانہ دا اللہ اللہ ارشاد فرماندھا پیار کہتی ہیں تو وہ کان ہے تم فرماؤ تمہارے بلے کے لیے کان ہے اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں اللہ دی عزتی قسم یہ جو بلے کے لیے کان ہے نا تمہارے بلے کے لیے یہ جو تمہارے پلے کے لیے کان ہے نا میرے کان غیبت سن سکتن چگلی سن سکتن میرے کان نہیں میرے نے لیکن میرے کنہ دے بارے راب نہیں آکیا جو ایک دن ہو رہی تیرے کان جو بلے واسدے بنائے نہیں باہو وقہ تا حاجی ہوئے وقہ تا زکاةی تا خیراتی ہوئے کان اندھے نالوی اندھے پر کسے دبارے رابن نہیں آیا کیا جناب تیرے کرنا دا تیرے واسے پلا ہے نا 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 بلکہ پلا کین دا ہے کان مصطفیٰ دینے تا پلا ساڑا ہے کان مصطفیٰ دینے پلا سارے بلو پلا عربی ہوئے عجمی ہوئے ہندی ہوئے پاکستانی پنجابی ہوئے پشتو بولے فارسی بولے دنیا بھی 101 زبانہ نے ایس تو بھی زیادہ زبانہ نے ہر دنیا دیکھونے تو نبی دا غلام مدینے جاندہ ہے اپنی بولی میں چھ بول کے مدینے آلے نے دکھڑے سنا دا ہے کسے نبی دے کسے دے بارے اے نہیں آیا کہ نبی نے فلانے دی گار سمجھ نہیں آئی دوبارہ سنائی گا فلانے دی نے سمجھ آئی دوبارہ کر کے جائی گا نہیں نہیں میرے آقا کریم نے صلات و سلام دے کرنا دی شاند ہے یہ عالم ہے لکھان دیاں سن دا ہے بولیاں میرا مصطفیٰ کرنگی ہے شاند دیاں سب دیاں بولیاں سن دا ہے حضور دیکھ کرنا دا ذکر آیا دس مجھ پڑا سورہ توبہ آج ہوگے اے ہون میں پڑھن لگا ہاں اے انیس پارا ہے سورت شوہرہ سورت شوہرہ کرنا میرے آقا فرمائے ابو بکر میرے کاننے ابو بکر میرے کاننے اللہ فرمائے دا سونیا کائنات صرف تیرے ہی کاننے جو بلے واسطے ہیں صرف تیرے ہی کاننے جو صرف پلے 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 واسطے ہیں پلائی واسطے تھے پلے واسطے ہیں صرف تیرے کاننے اچھا حضور فرمایا کہ میرا ابو بکر میرے کاننے اللہ فرمائے دا تیرے کانن بلے واسطے ہیں سبحان اللہ اللہ فرمائے دا تیرے کانن بلے واسطے ہیں انیس پارا سورت شوہرہ اللہ ارشاد فرماندہ ہے نبی پادر دل دے بارے اللہ ارشاد فرماندہ ہے کہ تمہارے دل پر دل گندے نکتے نکتے وہ ہوندہ ہے کاف وڈے کاف نہ ہوندہ ہے قلب قلب دے مانا بندہ دل اللہ فرماندہ ہے اے پیارے محبوب کہا تمہارے دل پر کہ تم در سناو تمہارے دل پر یہ وَإِنَّهُ لَتَمْزِيلُ لِذَبِّ الْعَالَمِينَ نَازَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ اے قرآن جو نازل ہویا ہے جبریل لے کے آیا ہے کتے نازل ہویا ہے علاق قلبی کا تیرے دل ہوتے کہ میرے آقا برماندہ عمر میرا دل لے عثمان میرا دل لے عثمان میرا لے لے ابو بکر میرے گن کن عثمان عمر میرا عثمان میرا دل اچھا کن دا ذکر بھی ہو گیا دل دا ذکر بھی ہو گیا علاق قلبی کا علاق قلبی کل تکونا من المنزرین اللہ دے اپنے محبوب دے دل دا ذکر کی تا دل وہ دل جس دل چھے قرآن اترا دل وہ دل جس دل چھے قرآن دا نازل ہو نازل ہو اچھا ان سورت نجم کھولیے اے سورت نجم دے وچ اللہ ارشاہد فرماندہ پہ آیت نمبر گیا ستارا پارا نمبر ہے ستائی ما زاغل بسارو وما تھگا مازاگل بسارو وما تھگا اس تا منہ سننو آنکھ نہ کسی کی طرف پھری نہ حد سے بڑی کنڈی کنڈی آنکھ ساڑے نبی پاک دی کدو نہیں پھری کدو ہاتھ تو نہیں ودی میراج دی راتی نہ ہاتھ تو ودی نہ پھری کدو میراج دی راتی کس لیے لے جدو قربے خاص چھ میرا نبی گیا جدو قربے خاص چھ پہنچے چلوے خدا دیکھا میرے مصطفیٰ نے دیکھا جاندہ آنکھ نال رابو فرماندہ جدو میرے یار نے مینو ویکھے آنا نہ آنکھ کھگا ودی تو نہ آنکھ پھری نہ آنکھ کھگے ودی نہ آنکھ پھری ایک اندھی آنکھ کے مصطفیٰ آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے ایک اندھی آنکھ کے یہ میرے محبوبتی آنکھ ہے سنو گل اے کتاب جن دے بارے میں آنکھ کیا سی کہ میں ایک گل سنانی ہے مزہ آئے گا آج تھوڑا جانا ہو ایسی اوہ زین ہی انجدہ جی ہے گا سادیاں سادیاں گلہ کرنواستے کہ چلو خیر ست پنجاہ تے سات ستونجہ ہے صفحہ نمبر تے ایتھ گل مجود ہیں پیر سید جلالو دن مخدوم جہانیاں رحمت اللہ تعالی اللہ بہت بڑے اللہ دے ولی ہوئے نے سیزادے سن قادمدرہ سی رنگ میرے طرح سی آیا ہو جی میں آنکھاں جی بڑے سونے ہیں سن میں ایڈا سونے آتے ہیں پر میری مان پوچھ کے لئے رنگوں ندر میرے طرح سی اے مدینہ شریف گئے خاجہ جلالو دن مخدوم جہانیاں رحمت اللہ تعالی اللہ سفر نمبر پنجاہ سات ستونجہ ہے اے جدو مدینہ شریف گئے خاجہ مخدوم جہانیاں رحمت اللہ تعالی اللہ اگو عربیاں نے انہوں سنو میری میں آل رسولہ تب میں انہوں جان دیوں میں آل رسولہ تب میں انہوں جان دیوں اور جاناں تیرے کوئی سند دیکھے کہ تو واقع ہے آل رسولہ تیرے کوئی سند ہے کس سید ان دی دلیل ہے تیرے کوئی سید دے اور آل رسول ہے سید یکھا نم ہو گئی ہیں حضورت روزے والے مو کر کے آن دنے سونے ہونتا سید ان دی دلیلہ تیرے شہر دے لوکی منگ دے سید ان دی دلیلہ تیرے شہر دے لوکی منگ دے انہوں نے عربیاں آکھیا اگر تی واقع ہی تو سید ہے پھر اے جے کر کے حضور پاک دی رہوز پادی جالی ہیں دی کول آکے نا تو نبی پاک نو کر سلام جے تیرے سلام دا سرکار دے دے دن اچھی ساری جواب اسی لئیے سون تو اسی مانے جاؤں گے واقع ہی تو سید ہے اسی مانے جاؤں گے واقع ہی تو سید ہے اس کتاب چیمیں گالنا عویت میں مجرم اسی مانے جاؤں گے واقع ہی تو سید ہے اچھا تھوڑا جے اکلم میں واسطے ٹھہر ہو اے پیر میر علی کونے سید ہے گو لڑے دا بیت آج بادشاہ کونے سید میر علی شاہ سا دے پیر خانہ سیار شریف سیار شریف والیان دے پیر خانہ تمصر شریف تمصر والیان دے پیر خانہ خاجہ خاجگان خاجہ نور محمد مہاروی مہاروی رحمت اللہ تعالیٰ پرانا چشتی ہیں بہت بڑا آستان ہے اس فقینوں خاجہ نور محمد پیر خانہ خاجہ فقر جہان دے پیر خانہ خاجہ نصیر الدین چراغ دے پیر خانہ نور محمد مہاروی خاجہ فقر جہان دے پیر ہے خاجہ نور محمد مہاروی خاجہ نور محمد مہاروی پیر ہے پیر پھٹان پیر پھٹان پیر ہے پیر سیال پیر سیال پیر ہے پیر گولڑے آلیاں دا اے خاجہ نصیر الدین چراغ دہلوی ہندرستان دے سر زمین تے رہن علیہ درویش یہ میرے آقا رسول کریم علیہ السلام دے عاشق و صادق اے سید جلال الدین مخدوم جہانیاں اے سرکار دے گئے روزے تے عربیاں آکھے اچھی ساری کر سلام یہ تیرے علیہ السلام دے جواب واقعہ ہی تو سید ہے پھر اسی تے مرید ہو جاؤں گے جناب سید جلال الدین مخدوم جہانیاں رحمت اللہ تعالی علیہ السلام دے روزے تیار اچھی ساری آکھے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ عربیاں کا ندریا گمد خضرہ بچو آوازان دیئے پھئی واعلیکم السلام یا ابنی واعلیکم السلام یا ابنی اے میرے پترہ تیرے تیوی سلام ہوئے اے ابنی ابنی اے میرے پترہ تیرے تیوی بل بل تیرے تیوی سلام ہوئے عربیاں سارے انہیں حضرت جلال الدین مخدوم جہانیاں دے پیرات ہاتھ چا رکھے سونے سنو اپنا مرید بنا لو جہانیاں فرمان دنے کچھ سون کے بڑھن لگے ہو سون کے بڑھن لگے ہو علامہ سید پیر فتی دن چشتی ملتا نے برما دے لے تے ایک مخدوم جہانیاں میرے آقا کریم نے برمایا ہو مخدوم جہانیاں پوری دنیا ہوتے جتھے بھی میرا عاشق گوڑے موندے مارکے نماز دی حالت چاکھے السلام علیکہ ایوہاں نبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ کا تو میں تے اون دے بھی سلام دا جواب دے چھدنا ایوہاں نبیو ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا مخدوم جہانیہ نے عرض کیتی سونے گلہ نے دو ایک تئے میں نے تو ہڑے کو لانی سی دین دے انہا شرط رکھی تئے نہ دی ہوگی پوری تو دوجہ میں باطنی فیض لینا یہاں باطنی فیض لینا یہاں میری آقا فرمایا اچھا اے جلال الدین جی حضور فرمایا ہندستان جا جتھوں ہوا یاں یا رسلہ ہوتھے کون کے میری آقا فرمایا اتھ میرا نصیر الدین چاہاگ دل ویرند ہے انہو میرا سلام آکھیں تو نہ لی انہوں آکی مدینہ علی نے آکھا ہے کہ میں نے فیض باطنی چاہیے نہ لی انہوں میرا سلام آکھی تو نہ لی انہوں آکھی کہ مدینہ علی نے آکھا ہے کہ میں نے فیض باطنی چاہیے اچھا یار ٹائم گیا ہو ایک مخدوم جہانیاں سرکار دے رہوزے تو واپت ہندوستان گئے یہ تو ہندوستان گئے نہ تو کارن نہ گئے سدہ چراغ نصیر الدین چراغ دیلوی دیاستانے دے گئے اگر یہ بڑا وڈا مجمع لگا پیران دا پیران دا پیر بیٹھا ہوئے تو پھر کوئی چھوٹے موٹی دنیاں تا نہیں نا آن دی اتنی بڑی خلقت ہوتے بیٹھی تے جناب سید مخدوم جلال الدین مخدوم جہانیاں ہوتے پہنچے نا وڈی پاگ سیرتے ہوتے سی جدہ دورو ویک ہے نا جلال الدین مخدوم جہانیاں آدھا پہ آئے اپنی نئی پاگ لا تے زمین تے بچھائی تے ناڑے آدھا اینی دور جا شکایت لائی آئے اتھے آدھا نسی بیاد لائے جا اچھی سارے بولو جا آدھے آدھا اینی دور جا کے مدینی آلہ نے شکایت لائی آئے اتھے آدھا آدھا جلال الدین مخدوم جہانیاں جب تے نو نال لگ جا پھر جا کے شکایت لائی آدھا تے جہ دینی گال سنی تے مخدوم جہلال الدین جہانیاں آرہا مرت اللہ تعالی علیہ آپ دے قریب ہو گئے تے سید نصیر الدین چراغ دل بھی اے تے جب پھلایا باو پھلا کے مخدوم نو اپنے لایا سینے نال فرمایا سینے نال لاکے تے تے چمی زبان نو ایس زبان نا سلام کیتے تے جواب آیا نا تے نو جنابے آدھا ایس منڈی ویچو سوتا لبنے آتے عشق دلبنے ایس بندے کڑو سوتا لبنے گا صحابہ دی محبتہ وی عزواج دی محبتہ وی حضور دی اولاد دی محبتہ وی بیت یا تہار دی محبتہ وی آدم تو لے کے نبی تک نبی تو لے کے علی دی یا تک سارے ولیہ دی محبتہ سوتا بھی یہ تھو لبنہ ہے تو میرے محبوب دے دیوانے اور شمع رسالت دے پروانے جلال الدین مقدوم جہانیاں دی آواز نبی دے رہو دے تے جاویت سرکار سلام دے جواب دے دے جدہ حسین اپنے نانے دے مزارتے گیا ہوئے گا جدہ حسین اپنے نانے دے مزارتے گیا ہوئے گا قصہ مختصر امام علی پاک فرما دے نے یہ میرے دو میں دوست نے تو جو میں یا لہو نا تے کرم کر دا رہے ساڑے تے بھی کر جو میں یہ ہدایت دے نور بھی نے پیشوا بھی نے مقتداء بھی نے حضور تو بعد حضور دے ساری امت دے رہنما بھی نے کون کہہ رہے ہیں مولا علی علی دا نالن علیہ واسطے صرفت نہیں ہے علی اونا دکھاتے نا پاؤ الحمدلللہ علی سادہ ہے علی سادہ ہے الحمدللہ علی کال بھی سادہ سی علی آج بھی سادہ ہے قیامت علی دن تک بھی سادہ ہے قیامت بال بھی سادہ ہے خالی علی سادہ نہیں علی دی جد چو جمن حر سید سادہ ہے حر سید سادہ ہے میری دعا ہے اللہ اس مسجد نو آباد رکھے میری دعا ہے اللہ اس مسجد چاندر ہر نمازین نو آباد و شاد رکھے و آخر دعوان الحمدللہ رکھے